میرا دیش میرا دیش میرا دیش پدل رہا ہے شنکہ کو جائے بھلے وہ اپرادی اس کے بھی مانا ودکار ہیں بھائی اس کے ساتھ بھی نیچرز کی کال آتی ہے تو وہاں پر بھی کیمرے فٹ تھے ریپورٹر اپنی ریپورٹر وانی چالو کیے ہوئے تھے ادھر اتیک احمد ایک دیوار کو گیلا کر رہا تھا تری دے رہا تھا اور ادھر سے پیچھے کیمرے اس کے پیچھے سے فکس تھے نہ جانے کون سا اینگل فکس کر لینا چاہتے تھے نہ جانے دھار کو دھار کی دھارہ کو کہاں لے جانا چاہتے تھے اب دیکھیں نا اتیک احمد بیچارے جو ہے وہاں پر بیچارہ وہ کر رہا ہے اور اسے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری گاڑی پلٹ نہ جائے ویکاز دوبے کی طرح اور اس نے یہ آشنکہ نکلنے سے پہلے سابر متی جیل سے ویقت کر دی تھی کہ میرا قتل ہو سکتا ہے مجھے ماریں گے ونائے دوبے نے جو شیئر کیا ہے ویڈیو اب اس میں دیکھئے نا بریکنگ نیوز دیکھئے ابھی اتیک احمد نے پیٹرول پمپ پر بھاری سرکشہ کے بیچ اپنا پیجامہ کھولا ابھی بھی موتنا شروع کیا ابھی 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 موتنا جاری ہے ابھی ابھی موتنا ختم ہوا ہے دیش کی سب سے بڑی سمسیہ اتیک احمد کا موت ہو گیا ہے یعنی کہ یہ ونائے دوبے کی بھاشا ہے یا ان کے لفظ ہیں کیا بتا رہے ہوں گے ٹی وی کیمرہ دیکھئے وہ کر چکا ہے دیکھئے ابھی کر رہا ہے ابھی دیکھئے دھار ہلکی ہوئی ہے ابھی دھار پھر سے تیز ہو گئی کیا وہ کرنا چاہ رہا ہے کیا اس طریقے سے پولیس کو برگرانا چاہ رہا ہے دھار ہلکی اور تیز کیوں کر رہا ہے اس سب میں تو کہیں نہ کہیں ریپورٹر کھو گیا ہوگا کیا یہی پترکارتہ ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ پترکارتہ کا استر اس دھار سے بھی زیادہ نیچے جا کر گر چکا ہے جو پیچھے پیچھے لگی بھی اتیق احمد کے کاش اس کی گاڑی پلٹ جائے کاش اس بات کو ہم یہ کہہ سکیں دیکھئے ہماری خبر پر مہر لگ گئی ہے دیکھئے اتیق احمد کی گاڑی پلٹ گئی ہے دیکھئے مافیا کانت برا ہو گیا ہے تو پھر عدالتیں بند کر دینی چاہیے جہاں پر اتیق احمد کے اوپر اب بھی کیس چل رہے ہیں اب بھی یہ ثابت کیا جانا باقی ہے کہ فلا فلا ماملے میں اتیق احمد اپرادی ہے لیکن بہت سے نیتہ بہت سے راٹھوادی پارٹیوں کے نیتہ یہ شرط لگائے بیٹھے کہ اتیق احمد کی گاڑی پلٹے گی لیکن میں کہتا ہوں اتیق کی گاڑی کبھی نہیں پلٹے گی اتیق چناؤ کا مسالہ ہے جب جب چناؤ میں دھروی کرون کرنا ہوگا اتیق کو نکالا جاتا رہے گا اتیق نام کا شگوفہ نکالا جاتا رہے گا وہ جیل میں بند رہے گا لیکن بڑا کام آئے گا لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی زندہ ہو تو لاکھا مر جائے تو سوا لاکھا اتیق احمد وہی ہاتھی ہے اتیق احمد پولیس کی کسٹڈی میں یو پی آ رہا ہے پولیس کے کافلے کے پیچھے درجنوں نیوز چینلز کے ریپورٹر اس گیدر کی طرح چل رہے ہیں جو کسی بیمار جانور کے پیچھے اس طاقت میں لگا رہتا ہے کہ بیمار جانور کے مرتے اس کا گوشت نوچنے کو ملے گا ان لوگوں کو بھی اپرادی اتیق کا گوشت چاہیے ظاہر سے بات ہے ان کی بریکنگ وہی ہوگی اتیق کی گاڑی پلٹ جائے اور وہ اس میں سے نکل بھاگے پھر اس کا انکاؤنٹر ہو جائے سوچئے جس سے پتا ہے اس کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے وہ بھاگے گا کیوں وکاس دوبے کے معاملے میں یہی سوال اٹھے تھے پورا ایک چکا چک محل بنایا جاتا ہے راہول گاندی کے نشکاسن کی خبر کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اتیق احمد کو لایا جا رہا ہے سٹا وازار گرم ہے گاڑی پلٹے گی نہیں پلٹے گی پلٹے گی نہیں پلٹے گی لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اس دھار کا بہت قصور ہے جو دیوار سے لگنے کے بعد نیچے بہ گئی اتیق احمد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت دردان تپرا دی ہے لیکن ابھی تک جو اس پر آروپ لگ رہے ہیں بہت ہی کم ثابت ہو پائیں تو پھر کیا نئے آروپ ثابت ہو پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا جائے ہند